سبائی وزیر مراد راس کی الڈیو ایم سی کے معاملات میں مداخلت کا الزام اور فیصل ٹاؤن میں اہل علاقہ کا یو سی چیئرمن دو سو دس آسم رحمان کے ہمراہ اعتجاج کیا گیا ہے آگاہ کریں آپ کو کہ سبائی وزیر مراد راس کی الڈیو ایم سی سے معاملات میں مداخلت کا یہ الزام ہے جبکہ دوسری جانب فیصل ٹاؤن میں اہل علاقہ کا یو سی چیئرمن دو سو دس آسم رحمان کے ہمراہ اعتجاج بھی کیا گیا ہے اتجاج کیا گیا ہے کہ یو سی کے حالت ابتر ہے اور اہل علاقہ اس پر سراپا اتجاج ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں جگہ 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 جس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے اور جب بار بار کہا جاتا ہے تو شنوائی بھی نہیں ہوتی آگاہ کریں آپ کو سبائی وزیر مراد راس کی الڈیوی ایم سی کے معاملات میں مراخلت کا الزام ہے جبکہ فیصل ٹاؤن میں اہل علاقہ کا یو سی چیئرمن دو سو دس آسم رحمان کیمرہ اتجاج بھی کیا گیا ہے اور اتجاج بار بار کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو صفائی کی ابتر صورتحال ہے اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے اس بارے میں عمران ملک ہمیں مزید بتائیں گے جی عمران ملک آج بلکل کیونکہ آج کا لہور شہر میں تجاوزات کے حوالے سے کافی زیادہ مسائل چل رہے ہیں اور سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو آج یوزن کونسل دو سو دس میں آج ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے محلے داروں کی طرف سے اور اہر علاقہ نے وہاں پر زور اتجاج کیا ہے ایم پی اے طریقہ انصاف کے ایم پی اے مراد راست کے خلاف اور الزام آئید کیا ہے کہ ہمارے سینٹری ورکوں کی گاڑیوں کو رکوا دیتے ہیں اور اس حوالے سے ان کو زودہ کوب بھی کیا جاتا ہے اس حوالے سے یونین کونسل کے دو سو دس کے فیسر ٹون کے جو چیئرمن ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے آرہا جنہوں نے اتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے عزام آئید کیا ہے کہ محمود پورا فیسر ٹون میں کئی سالوں سے ہزاروں گروہ سے پورا نہیں اٹھایا جا رہا اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس میں سیاسی مدازت کی وجہ سے جو عام انتحابات میں اس یونین کونسل سے ہارے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ صفائی جو ہے اس کے انتظامات نہیں کرنے دیرے جبکہ اس جس کی وجہ سے بہت شکر امان ملک ابھی کیا آپ نے